سعید ریزوی صاحب کے ساتھ جو میری وہاں پر گفتگو ہوئی جو میرا ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ تھا وہ کسی ایڈیٹنگ کے بغیر ویسے ہی یہ جمعہ والے دن ہم نے ان سے نشست کی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ خود ان کی گفتگو سنے اور جز کر لیں سب سے پہلے تو ہماری طرف سے تازیت قبول کیجئے آپ کے والد محترمی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھلند کرے یہ بتائیے کہ بڑی ایک ناگہانی ان کا انتقال تھا بہت سپیکولیشن بھی ہوئی اس پر کسی نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کسی نے کہا کرونا ہے آپ مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ان کے ساتھ تھے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا آپ نے سب کچھ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ تشریف لائے آپ کا شکریہ اور ان کا دنیا سے جانا وہ ایک ہی وجہ بنائے جو ہم نے ساری ہم نے تحقیقات کی ہیں اور جو ہم تحقیق سمجھے ہیں وہ تھا کہ جب سے فرانس میں خاکے شائع ہوئے تھے نا سرکاری سطح پر تو وہ ایک بات بار بار کہتے تھے کہ یار انہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کی ہے نا سرکاری سطح پر یہ ستاون اسلامی مردے کا کرتے تھے ممالک نہیں کہتے تھے کہتے تھے حضور کی عزت کے مقابلے میں انہوں نے مردوں والا کردار عطا کی ہے یہ ستاون اسلامی مردے کا ہیں ان کا حق بنتا ہے نا یہ سرکاری سطح پر اس کو جواب دیں مطلب یہ تھی ان کی ایک اندر کی کڑن اور اس کڑن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اور ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں وہ اکثر خدمت کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کے کندے کبھی کمزور نہیں پڑے اس کے بعد اندر سے اندر سے وہ جل رہے تھے اور وہ جلن ان کی موت کا سبب یہ ہی ان کی اس دنیا سے رخصتی کا باعث ہے نا ورنہ بخار ہوتا ہے نارمل آپ کی طبیعت زیادہ بھی خراب رہتی تھی اس سے بھی زیادہ خراب رہی ہے کافی مرتبہ لیکن یہ اچانک سے بلکل لمحوں کی بات ہوئی ہے لمحوں کی بات تو آپ اس وقت جس وقت وہ رخصت ہوئے اس دنیا سے آپ ان کے ساتھ تھے جی میں اس دن تقریباً بارہ بجے سے لے کر ساڑھے یارہ بارہ بجے سے لے کر رات ان کے وسال سے دس منٹ پہلے تک انہی کے قریب رہا ہوں اور میرا یہ معمول ہوتا تھا کہ اگر میں زہر سے پہلے ان کے پاس بیٹھا ہوں تو زہر کی نماز میں میں دائمائے ہو جاتا تھا اگر اثر سے پہلے بیٹھا ہوں تو اثر کی نماز کا فرصت آتی تھی اور ان کی زندگی کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو باحتمام نماز پڑھتے دیکھا ہے اتنی بیماری کی حالت کے باوجود ان کے پاس کوئی بھی بیٹھا ہے کیسے بھی بیٹھا ہے جب ازان ہو گئی ہے تو وہ بیگانہ ہو گئے انہوں نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو میں اس دن قریب بیٹھا تھا کہ مجھے وضو کراؤ نماز پڑھ کے آؤ بس اتنا وقفہ ہوتا تھا اور اس دن مطلب انہی کا ایک تصرف تھا کہ میں ہر نماز کے بعد واپس آگے ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا پھر نئے سیرے سے بات شروع ہو جاتا تھا پھر نئے سیرے اور یہ جتنی جہتیں ملاقات جتنی نمازوں کا وقت تقریباً چار نمازیں اس میں آئیں عشاء سمیت ان سب نمازوں کے وقفے کے دوران ایک علیدہ علیدہ زندگی کے پہلوں پر اور علیدہ علیدہ معاملات کے اوپر گفتگوئی جو انشاءاللہ بڑی زیادہ فوکس کس پہ تھا ان کا ان کی ایک ہی بات پر فوکس تھا اور وہ بات اتنی وزنی ہے کہ کہتے تھے کہ یار ہم ہر ایک سے وفا کا تقاضہ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مجھ سے میری اولاد وفادار ہو جائے میں چاہتا ہوں مطلب ہمارے گھر والے وفادار ہو جائے ہم جس کے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہو جائے تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جن کے ساتھ ہم نے اخلاص کرنا ہے ہم ان کے ساتھ پورا کر رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ وفا کے تقاضے اور اخلاص کے تقاضے پورے کر دیں یہ کائنات ساری آپ کے ساتھ وفادار ہو جائے گی اور پھر لوہ و کلم بھی کیا چیزیں ہیں سارے آپ کے ساتھ وفادار ہو جائے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کہا گیا کہ جناب کسی نے کہا کہ یہ جو فیضاباد دھرنا تھا ایجنسی کے کہنے پر دیا کوئی کہتے تھے کہ جی بڑا مال آیا میں یہاں پر آئے ہوں ابھی یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی یہ مسجد ہے پھر جو گھر ہے تین کمروں کا فلیٹ تو یہ بیان فرمائیے کہ وہ خود اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوں گے آپ سے کبھی انہوں نے اس پر بات کی کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ان کی کیا وجہ ہے ایسی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی آ کر ایک شخص نے کہہ دیا کہ جناب ہمیں نہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ نے پیسے لیے ہیں دھرنے کے تو کہتے تھے یار ایک میری بات سنو ہم نے جیسا دھرنا دی ہے ایسا کسی نے دھرنا دی ہے ہم بے سرو سامانی کے عالم میں جا کے فیضاباد بیٹھ گئے ٹھیک ہے جی شاپر کے ساتھ بارش روکتے رہے بلکہ بغیر شاپر کے بھی بارش برداشت کرتے رہے شیل بھی برداشت کیے وہاں کہہ رہے تھے وہ بات اگلی کرتے تھے وہ دیفنسی کبھی بھی نہیں کھیلتے تھے وہ اٹیکنگ پوزیشن میں ہمیشہ رہے ہیں انہوں نے اتنی خوبصورت بات کی کہ وہ بھی راضی ہو گیا کہنے لگے دھرنا بھی ہم نے دیا پیسے بھی ہم نے لیے اسطیفہ بھی ہم نے لے لیا تو ہم سے بڑا کون ہو سکتا ہے کہ ہم پیسے بھی لیا ہے اور ساتھ اسطیفہ بھی لے آئے اور ساروں کو شکست بھی دے دی اور اس بات پر بھی پیرا بٹھا دیا کہ اگر اس طرف آئندہ کوئی گیا تو ہم اس کے گھروں میں بھی گسیں گے اور ہم اس کے نظریات کو بھی توڑ دیں گے اور ہم اس کے بھت بنے ہوئے بھت کو بھی توڑ دیں گے اس کی سیاست کو بھی خیر آباد رخصت ہونے کے لیے مجبور کر دیں گے اس ریاست سے تو ہم سے بڑا گون ہے مطلب یہ تو باتیں ساری سرسری ہیں وہ ان چیزوں سے بیگانہ تھے اچھا ان کی جو گفتگو ہے بھلے وہ زبان پنجابی استعمال کرتے تھے حالانکہ ایک لینگویج ہے لیکن پنجابی واحد قوم ہے جو پنجابی کو اون نہیں کرتی باقی تمام قومیں اپنی زبان کو اون کرتی ہیں لیکن وہ گفتگو میں اقبال کے شیر پڑتے تھے شیرازی کے حافظ کے شیر پڑتے تھے بہت ہی ایک ایسی گفتگو تھی اگر آپ اس کو غور کریں تو ایک ان ڈیپتھ جو میسج تھا وہ دہلا دیتا تھا تو اکثر مطالعہ کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ بھی آپ کی تربیت میں بھی وہ چیزیں انہوں نے شامل کی ملکل ایسی ہے میں نے تو سارا جو کچھ بھی سیکھا اور مجھے انہوں نے ایک سبق دیا آپ کے مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد ایک اور ساتھی ہیں ان کو بھی یہی سبق دیا کہ کتابیں تو دو حرف سکھاتی ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں تو ہم ہمارے اندر جو بھی آدمیت ہے جو بھی ہمارے اندر کوئی وصف ہے کسی بھی چیز کا وہ انہی کا دیا ہوا ہے انہی کا سکھلایا ہوا ہے اور ان کے اندر ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنی ہر چیز کو جو ان کے ساتھ منسلک تھی بابا آنگے دو ہلون کرتے تھے لوگوں نے بڑا کہا کہ حضرت آپ اردو کا استعمال کریں اس سے بہت فائدہ ہوگا تھا کہتے تھے جلے ہو جلو تکر میں پنجابی جل ننہ کرنا ہوں میرا اندر ہی پورا نہیں ہوں میں نے جل سمجھا اندر مزہ ہی نہیں آن دا مطلب وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے بات سمجھانے کا مزہ ہی پورا نہیں آتا تو وہ جو بھی ان کے ساتھ منسلک چیز تھی نہ انہوں نے اپنا لباس بدلا نہ انہوں نے اپنی وضا قطع بدلی آپ دیکھتے ہیں ان کی زندگی دیکھیں وہ ملک سے باہر گئے ایک دفعہ شام کے دورے پر اور بتاتے تھے آکے کہ یہاں سے میں گیا میرے ساتھ کافی سارے علماء تھے انہوں نے وہاں جا کے چغے پہن لیے اور جناب وہ قبائیں پہن لیے اور وہاں پگڑیاں کے رنگ بدل لیے کہہ رہے ہیں میں نے وہی دھوتی یہ دھوتی انہی کی ہے یہ دھوتی اور وائٹ سوٹ اور اوپر دستار اور یہی پہن لیا اور یہی پہن کے سارا کام تھا تو وہ اپنی تیسی نا تعذیب اور تمدن جو ان کے اندر کوٹ کے براہا تھا اس کو بڑی کھلے دل سے آن کرتے تھے جو ہماری تعذیبی باتیں تھی روایات کی باتیں تھی اسی لیے وہ پنجابی میں زیادہ گفتگو کرتے تھے اور اس کو آن کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجڑ ہوتا ہے جو پنجابی بولتا ہے بلکہ انہوں نے پنجابی میں انگریزی والوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی پنجابی میں ترجمے ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں گفتگو سنے یہ بتائیے کہ اندازہ تھا جب وہ اتنے بیمار رہے کہ شاید اب وقت رخصت آ پہنچا گفتگو سے کچھ آپ کو اندازہ ہوا جی میں ان کے قریب تھا یہ ان کا روحانی تصرف کہہ لیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ساری وہی باتیں کی ہیں جو آج رونما ہو رہی ہیں یا آئندہ آنے والے وقت میں رونما ہو گی لیکن میرا ایک مرتبہ بھی خیال نہیں گیا کہ آپ دنیا سے جانے کے لیے یہ ساری باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ رشتہ داری کا کیا تعلق ہے وضع داری کیسے رکھنی ہے کس کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں میرے ان کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے تمہارے پر یہ ذمہ داری ہیں یہ ذمہ داری ہیں یہ ذمہ داری ہیں اس مطلب تاریخ کے حوالے سے ساری گفتگو انہوں نے میرے ساتھ کی لیکن میرا ایک وقت کے لیے بھی خیال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا تاکہ یہ میرے ساتھ ہی ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں